ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولیٹن جمعو کشمیر نیوز بولیٹن کے ساتھ حلیمہ سادیا آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگرچہ جمعو کشمیر سمیت پورے بھارت میں کوویٹ کی دوسری جان لیوہ لہر کا زور ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے ایسا تب ہی ممکن ہوا ہے کہ پورے بھارت میں اس وبا کا مقابلہ کیا جا رہا ہے سری نگر کی سیول سسائٹی بھی کئی دنوں سے شہریوں میں مفت مارس تقسیم کر رہی ہے اس تنظیم کے کارکن لوگوں کو اس وبا کے بارے جانکاری بھی دے رہے ہیں تاکہ لوگ حفاظتی تدابیر بھی کر سکیں موسیقی 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 آج سے ہم نے یہ چھ دن کی کووید ڈرائیو شروع کی ہے سری نگر سٹی میں بانٹیں گے ان کو ایویر کریں گے ان کی تیمپریچر چیک کریں گے اور اگر ہمیں کہیں لگا کہ کسی کا تیمپریچر ہائی ہے we'll send him for the testing تاکہ پتہ چلے کہ خدا نہ خاص تھا کوئی کووید پوزیٹیو تو نہیں ہے سنس کشمیر میں کیسز بڑھ رہے ہیں تو it is the need of the hour we have to take this initiative we have to come forward as a society to save ڈرائیو شروع کی کووید جتنا بڑھ رہا ہے ہم لوگوں کو ایویر کریں کی کیسے دوریاں بنانی ہیں کیسے ماسک پہلنا ہے اگر ضروری ہے تو گھر سے باہر آئے ورنہ i think کہ گھر میں رہنا بیٹر ہے بیکوز کرونا وائرس سے جتنی ڈیٹس ہو رہی ہیں جتنے پوزیٹیو کیسز آ رہے ہیں ہسپیٹلز ہمارے بڑے ہوئے ہیں آکسیجن کم ہے سو آئی تنک لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور ان کو گھر پہ رہنا چاہیے بیسکلی یہ ماسک جو ہمارے کوویڈ سٹیم چل رہا ہے بہت حالات خراب ہے یہاں پہ بھی اور باہر بھی ہے پورے ورلڈ میں سٹیم چل رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ جس کو جن جو بچ مطلب جو ماسک نہیں لے پاتے ہیں میں نے کل ویڈیو دیکھا ہی نسٹا پہ وہ بہت رہا تھا کہ میں ماسک کے لئے میرے پاس پیسے نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے جو ہمارے آرگنائزنگ ہے ہم اپنے آرگنائزنگ کے ساتھ ملجل کے ٹیم ایک بنائے اور ہم یہ ماسک ڈسٹریبیوٹ کرے لوگوں کو جن کے پاس ماسک نہیں ہے شگل ڈا ایونٹ آرگنائزیشن اور وائل گلوپ ہے اور گاش پروڈکشن ہے اور بارس سکاوٹنگ آئیڈ یہ چاروں نے یہ مل کر ہم نے کیا ہے ہمیں یہ دس جگہ ہو پہ کرنا ہے جہاں پہ زیادہ آج ہم درگا میں کر رہے ہیں ہم پورے درگا میں جہاں پہ کولنیز وغیر ہے گلیوں میں جائیں گے جہاں تک ہم ہماری کوشش کے جتنا ہم کر سکتے اتنا ہم کریں گے یہ تو ٹھیک ہے سب کے لیے اگر کسی کو کچھ خاصی ہوگا کچھ ہوگا تو اس سے بچ جائے گے اس میں کہ یہ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں سب بچائے گا اگر کسی کو ہوگا ایال میں جائے گا اپنی فیملی میں جائے گا وہ بھی بچ جائے گا اس نے یہ تو اچھا کام کرتے ہیں یہ سب کے لیے ہے یہ اب اس کو اپنے کے لیے نہیں ہے یہ سب کو بچاوائے یہ تو اچھا کرتے ہیں اگرچہ جمعہ کشمیر میں دہشت گردانہ کاروائیوں کے وہ حالات نہیں رہے جو ماضی میں ہوا کرتے تھے مگر پھر بھی سابقہ حالات کی کچھ باقیات ابھی بھی کام کر رہی ہیں گزشتہ دنوں پونچ کے علاقے میں دہشت گردی کے ایک سیل کا سراغ لگایا گیا اور اس کا کلاکمہ کر دیا گیا ہے دہشت گردی کے اس سیل سے چینی ساکھ کی پستولیں اور گولیاں برامت کی گئی ہیں اس سلسلہ میں اے این آئی کی ایک خصوصی رپورٹ دیکھیں موسیقی 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 جمعہ کشمیر کے سابقہ ڈی جی پی ڈاکٹر شیش پال نے 36 کر کے چیف پنیسٹر کی جانب سے سراج پور کے ڈسٹرک کولیکٹر کو برطرف کرنے کے فیصلہ کو سرہا یاد رہے کہ گزشتہ دنوں 36 کر کے ایک ڈسٹرک کولیکٹر نے ایک شہری کے موپر تھپڑ مارے کیونکہ وہ شخص لاک ٹاؤن کے خلاف فرضی کرتے ہوئے عدویات خریدنے باہر نکلا تھا تھپڑ مارنے کے واقعے کا وہ ویڈیو وائرل ہو گیا تھا ڈاکٹر شیش پال کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین عوام کی مدد اور خدمت کے لیے ہوتے ہیں ان کا کام عوام کے ساتھ زیادتی کرنا ہرگز نہیں ہوتا میں نے وہ ویڈیو دیکھا جو ڈی ایم سورج پور رنویر سنگھ نے کیا وہ بلکل سیویل سرویس کو وہ منظور نہیں ہے اور یہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی کانٹری کو رول کر رہے ہیں اور ہم فیوڈل منٹالٹی کے لوگ ہیں تو یہ چیز آج کے پڑے لکھے یوگ میں نہیں چلتی ہے اور جن ہم یہاں سرویس کرنے آئے ہیں لوگوں کی سیوہ کرنے سیوہ بھاؤ اس میں نہیں ہے یہ تو رولر والا بھاؤ لگتا ہے اور لوگوں کے ٹیکس سے ہماری تنکہ آتی ہے ہمیں خاص کر ایسے محول میں جہاں پینڈمک ہے لوگوں کو ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے لوگوں کو پراپر طریقے سے بات کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کے موبائل توڑیں اور کوئی قانون یہ حق نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کی پبلک پراپٹی کو توڑیں اور اس طرح سے ان کو تھپڑ ماریں یہ گیر قانونی ہے اور اس ڈی ایم کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے اچھا کیا جو ہنریبل سی ایم ہے چھتیس گھڑ کے ان کو مبارک بات دیتا ہوں یہ صحیح میسج بھیجے گا باقی جو سیویل سرویس کے لوگ ہیں چاہیے آئی ایس آئی پی ایس ہیں ان سب کو پتا چلے گا کہ یہ ایسے گیر قانونی کام کرنے کا انجام ہوتا ہے کوویڈ لوگ ڈاؤن کی بندشوں کی وجہ سے جمہو کشمیر کے کسانوں کو اپنی پیداوار کو فروغ دینے میں دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کی سبزیاں زمین پر پڑے پڑے گلت سر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک ایسے ہی کسان روی کشور کی کہانی آپ کو سناتے ہیں موسیقی 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 اس وقت جمہو کشمیر کی سرکوں پر تعمیر اور مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے اس سلسلہ میں این آئی کی کرجسی کے ساتھ ایک خصوصی ریپورٹ دیکھئے موسیقی 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 موسیقی